بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ نے اکثر سنا ہوگا مادر پدرانہ نظام جس کو انگلیش میں پیٹری آکل سسٹم کہتے ہیں اس سسٹم میں جو برتری ہے وہ مرد کو دی جاتی ہے اور مردوں میں خاص کر جو بڑا ہوتا ہے چاہے وہ باپ ہے ماں ہے بھائی ہے اس کو جو ہے نا وہ برتری دے کے تو اس کو ایک تاج پہنا کے برتری کا عظمت کا اس کو بٹھا دیا جائیں اب اس سسٹم کے اندر جو سوچ ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کی سوچ ہے کہ جو وہ کہے گا وہ قانون ہے جو وہ بولے گا وہ قانون ہے جو وہ سوچے گا قانون ہے جو وہ کرے گا قانون ہے اس کے علاوہ جو کوئی بھی ہے وہ محض ایک گوشت پوشت کا جو ہے نا وہ ایک پتلہ ہے جس کے اپنے کوئی جذبات نہیں ہیں جس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے وہ اسی کی مرضی کے تابع ہے جو ان کا سربراہ ہے اب اس سسٹم کی جو خرابیاں ہیں وہ دیکھ لیں نہ صرف لڑکیاں گھروں سے بھاگ چیئے ہیں بلکہ لڑکے بھی گھروں سے بھاگنے شروع ہوگئے وجہ کیا ہے اس سسٹم نے عزت نفس کا جنادہ نگالا دوسرے کو مرضی یا بولنے کا موقع ہی نہیں دیتا وہ دوسرے کو بے بکوف سمجھتا ہے احمق سمجھتا ہے چھوٹا سمجھتا ہے آپ کو کیا پتا آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات کو میں نے اتنے سال یہ گزارے ہیں یہ جو سسٹم ہے اس سسٹم کی خرابیوں کو لے لیں تو یہ سسٹم اگر آپ اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جمہوریت لے کے آئے جمہوریت وہ نہیں ہے یہ جو آج کل جمہوریت ہے جمہوریت وہ لے کے آئے جو آج سے چودہ سو سال پہلے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب میں رائچ کی وہ جمہوریت لے کے آئے یہاں عورت کو عزت دی جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جائے کرتے یہاں بچوں سے پیار کیا جاتا تھا بچوں کو جھڑکا نہیں جاتا تھا یہاں بچوں کو ہر نئی آنے والی چیز جو ہے وہ دی جاتی یہاں عزت و احترام تھا یہاں عزت نفس کا جن لحاج رکھا جاتا تھا اس سسٹم کو لے کے آئے اگر آپ نے اس سسٹم کو بچانا ہے پہلے تو یہ بات کلیر ہے کہ یہ سسٹم اب ٹوٹ پور کا شکار ہے اب فیملی سسٹم نہیں رہا لوگ جو ہیں وہ اکیلے اکیلے جو ہے نا اپنے اپنے گھروں کے اندر رہنا ایلی نیشن آگئی اس کے اندر اور اس کی وجہ بھی یہ پیٹری آکل سسٹم یا یہ مادر جو پیدرانہ نظام ہے یہ ہی ہے تو اگر آپ نے اس سسٹم کو زندہ رکھنا ہے آپ اس کے مرسیے پڑھنا باندھ کریں اس کی جو خوبیاں ہیں ان کو سائیڈ پر گئیں اس کی جو خامیاں ہیں اس پہ جو ہے نا وہ خامہ فرسائی کریں سوچیں اس کے اندر کہ آخر ایک بندہ ہے جس کو میں اگنور کر دیتا ہوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک کونے کو بھی اگنور کر دیں تو وہ کونہ جو ہے وہ اپنی اہمیت کھو بیٹھتا ہے اس کی وہ ورث اور ویلیو نہیں رہتی جو اس کی ہوتی ہے جس کو آپ ویلیو دیتے ہیں آپ اگنور کر دیں آپ تو اگنور کر رہے ہیں لوگوں کو آپ تو لوگ کا اگنور کر رہے ہیں دماغوں کو آپ تو اگنور کر رہے ہیں جذبات کو کن کن چیزوں کو آپ اگنور کر کے اس سسٹم کو زندہ رکھیں گے آج کوئی بھی جو ہے نہ وہ لٹھی سے ہانکا نہیں جانا چاہتا ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے اس کا کوئی جو ہے نہ وہ عزت نفس کا خیال رکھا جائے اس کو مساواد اور برابری کے سلوک کے تحت جو ہے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے تو آج یہی بات ہے اگر آپ اس سسٹم کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سسٹم کی جو خرابیاں ہیں وہ دور کرنا سسٹم کوئی بھی ہو اس سسٹم کے اندر جب تک آپ دوسرے کو عزت نہیں دیں گے دوسرے کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھیں گے دوسرے کو بولنے کا موقع نہیں دیں گے دوسرے کو مساواد اور برابری کا جو ہے وہ رتبہ نہیں دیں گے اپنی ہی بات پہ اپنی ہی من مانیوں پہ جسے آپ آج سے کئی سو سال پہلے تک کرتے آ رہے ہیں کہ لوگوں کو آپ نے ہانکا لوگوں کو اپنی مرضی سے باندھا لوگوں کو اپنی مرضی کے تحت جیسے چاہا ان کو زبا کیا جیسے چاہا ان کو سولی پہ چڑھا دیا اور بعد میں ساری عمر جو ہے وہ آپ کے کیے ہوئے فیصلوں نے اس دنیا کو آہوں سسکیوں اور آنسوں سے بھٹی تو خدارہ اس سسٹم کی جو خرابیاں ہیں اس کو دور کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سسٹم بچا نہیں ہے اگر کہیں بچا ہے تو اس کے اندر ودراد ضرور آ جائے گا سوچنا اسی پہ ہے کہ اس سسٹم کو زندہ رکھنا ہے تو زمانے کے لحاظ سے بلکہ میں تو کہوں گا پیچھے چلے جائیں چونہ سو سال پہلے وہ لے کے باتیں آئیں اب سسٹم کے اندر تاکہ یہ سسٹم زندہ رہے یہ جو سسٹم ہماری نفسانی خواہشات کا مظہر ہے نمائندہ ہے یہ اب زندہ نہیں رہے گا تھینکیو سو مچ پولیسن ڈالی